اور کوئٹہ میں وزر اعلیٰ بلوجستان جام کمال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو کامیابی نصیب ہوگی ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے ہیں موڈی طاقت کے بل پر کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی اقلیتیں بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب اس کو بابر ہوتا ہے کہ شاید ایک منصوبہ ایک شکل جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی ایک طریقے کار جو بہت حسن سے لبریس تھا اور بہت سارے خیالات جن کو دکھایا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آج 77 سال 73 سال بعد ہم اپنی آنکھوں سے کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اور آج نہ صرف وہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں وہ مسلمان جو ہندوستانی ہیں وہ مسلمان جو ہندوستان میں ووٹر ہیں سیاستدان ہیں تنظیموں میں ہیں ایک شہری کے حیثیت رکھتے ہیں آج ان پر سوالیہ نشان بھی آیا ہے کہ کیا یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں ہمارا ایک فرض بنتا ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے ایک پاکستانی حیثیت سے ایک پڑو کی پڑوسی کے حیثیت سے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اور میرے خیال پاکستان کے پورے دور میں پاکستانی سیاسی اداروں نے، تنظیموں نے، لوگوں نے ہر لحاظ سے جب بھی موقع ملا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے اپنی یچیدی کا ایک نظرانہ ہمیشہ پیش کیا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، کشمیر میں ہو یا دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو اور اسی چیز کو ہم نے ہمیشہ کے لیے آگے رکھا